پردیش کے شیوراز سرکار بھلے ہی عوید ریت مافیاوں کے خلاف کاروائی کی بات کرتی ہو لیکن اس کے بعد بھی پردیش میں عوید ریت اتخنن کا معاملہ جاری ہے ایسا ہی نظارہ خود مکھی منتری کے گرہزلے سیہون میں دیکھنے کو ملا جہاں عوید خنن مافیا قانون کو تاک پر رکھ کر اپنی منمانی کرنے میں جھٹے ہیں دراصل معاملہ مکھی منتری شیوراز سہر چوہان کے ویتھان سبہ شیطر نسلولہ گنج کے گرام چھپانیر کا ہے جاب عوید ریت کے بعد مورم کے لیے بھی دن دہاڑے پوکلین کے مادھیم سے کئی دنوں سے خنن کر موٹی کمائی کر جیب بھری جا رہی ہے اور راجہ سوے ایوم خنیج کو بھنک بھی نہیں لگ رہی بتایا جو رہا ہے کہ چھپانیر میں روڑ تھکیدار کے دوارہ پوکلین کے مادھیم سے عوید خنن کر ڈمپر کے مادھیم سے چھپانیر سے دیواز زلے کے پپل نیریہ سڑک نرمان میں سائیڈ سولٹر کے روپ میں پریوک کیا جا رہا ہے اور پٹواری سے لے کر بڑے ادھکاری کو اس ماملے کی جانکاری نہیں حالانکہ موقع پر میڈیا کو دیکھتے ہی مافیاؤں نے اپنا کام بند کر اپنی کرتو چھپانے کا بھرکس پریاز کیا لیکن اتخنن کرتی مشین کیمرے میں پہلے ہی قید ہو چکی تھی اب اس ماملے پر ایس ڈی ایم ضرور سکت نظر آئے میڈیا دوارہ ماملہ سنگیان ملانے کے بعد تراند سنبندت ادھکاری کو پہنچا کر جانچ کروا کر سنبندت کے خلاف جلد کاروائی کی بات کہی ہے برحال جب پردیش کے مکھیا شیوراز سنہٹوحان کے گرس دلے میں یہ حال ہے تو آپ سہت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان نیستانوں پر کھنن مافیاؤ کے خوصلے کتنے بلند ہوں گے ایسے میں ضرورت ہے عوید کھنن مافیاؤ کے خلاف سکت کاروائی کرنے کی تاکہ پرکرتی سے کھلوار کرنے کے ساتھ ساتھ شیورازن کو آردھک نقصان سے بچائے جا سکے نصرولہ گندر سے وصیم خان کی ریپورٹ